بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مون ٹی وی کی جانب سے تمام ویورز کو خوش آمدید آج میں چنے کی دال اور شملہ مرچ پکا رہی ہوں چنے کی دال اور شملہ مرچ پکانے کے لیے میں نے دال کو بوائل کر لیا بلکل دال کو پہلے ایک گھنٹہ پہلے میں نے بھگو دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے یہ بلکل سوفٹ سی ہو گئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل سوفٹ اس طرح بیچو تو سوفٹ ہو گئی ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا پانی بھی ہے دال کے اندر یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی بھی ہے اسے بھی میں استعمال کر لوں گی پین کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہ پین کو میں نے گرم ہونے رکھ دیا ہے پین اچھا سا گرم ہو گیا ہے اس میں میں ہاف کپ آئل ڈالوں گی ہاف کپ میں نے آئل ڈال دیا ہے شملہ مرچ اور چنے کی دال بہت مزے کی بنتی ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا ایک پیاز ہے بڑے سائز کی اس کو میں نے باریک چوپ کر لیا ہے یہ میں اس آئل میں ڈال دوں گی پیاز آئل میں ڈال کر میں ہلکی سی لائٹ براؤن کروں گی پیاز لائٹ گولڈن ہو گئی ہے ٹیماتر یہ ڈال کر اچھا سب ہون لوں گی میں ٹیماتر مسائلے میں ڈال دیئے میں نے اور 1 ٹی سپون پساوہ نمک 1 ٹی سپون پسیوی لائٹ مرچے 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون پساوہ گرم مسائلہ 1 ٹی سپون کٹاوہ دھنیا 1 ٹی سپون کٹاوہ زیرہ یہ سب مسائلے ڈال کر اور دال کا جو پانی میرے پاس دال میں بچا تھا وہ بھی تھوڑا سا میں اس میں ڈال کے یہ دال کا بچا ہوا پانی ہے یہ بھی تھوڑا سا اس میں ڈال دوں گی اور اتنی دیر پکاؤں گی کہ ٹیماتر اس میں سوفٹ ہو جائیں یہ دال کا بچا ہوا پانی ہے جس پانی میں میں نے دال وائل کی تھی وہ تھوڑا سا بچ گیا تھا وہ بھی اس میں ڈال کر اتنی دیر پکاؤں گی کہ یہ جو ٹیماتر ہے میرے یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں اب میں دیکھتی ہوں ٹیماتر اچھی طرح سوفٹ ہو گئے اب میں یہ مسالہ اچھی طرح بھون لوں گی مسالے کو بہت اچھی طرح بھوننا ہے مسالہ بہت اچھی طرح میں نے بھون لیا ہے یہ دیکھیں مسالے میں آئل نکل آیا ہے بہت اچھا سا مسالہ بھون گیا ہے اب میں اس میں یہ جو میرے پاس دال ہے جس کو میں نے بھوائل کر لیا تھا اور تھوڑا سا اس میں پانی بھی ہے یہ بھی اس مسالے میں ڈال دوں گی مسالے میں ڈال کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو میں پانچ سے سات منٹ مسالے میں پکنے دوں گی تاکہ مسالہ اچھی طرح دال میں مل جائے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اب اچھی طرح مکس کر لیا مسالے کو اب ڈھکنا ڈھک کر اس میں اور پانی نہیں ڈالنا بس تھوڑا سا دال کا جو پانی بچا تھا وہ ہی ڈال آئے میں نے وہ ڈال کر ڈھکنا ڈھک کر پانچ سے سات منٹ پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی ڈال پکتے ہوئے پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پانچ سے سات منٹ میں نے ڈال کو مسالے میں بنا لیا ہے اب یہ دو میڈیم سائز کی شملہ مرچ ہیں ان کو میں نے اس طرح چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اس کو بھی میں ڈال میں ڈال دوں گی شملہ مرچ اور چنے کی ڈال بہت مزے کی لگتی ہے آپ ضرور بنائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں یہ میں نے ڈال دی شملہ مرچ اب اس کو دو سے تین منٹ صرف میں دم پر رکھوں گی زیادہ شملہ مرچ کو سوفٹ نہیں کرنا ورنہ ان کا کلر خراب ہو جائے گا یہ ڈھکنا ڈھک کر میں دو سے تین منٹ دم والی آگ پر رکھوں گی اور پھر ڈش آؤٹ کروں گی شملہ مرچ اور دال کو پکتے ہوئے تین منٹ ہو گئے تین سے چار منٹ اب یہ شملہ مرچ بھی زرہ سوفٹ ہو گئے لیکن اس کا کلر نے چینج ہوا زرہ کرنچی رہن چاہیے یہ ون فور کپ میرے پاس ہرہ دھنیا ہے باریک چاپ ہوا یہ بھی اس میں ڈال دیا اس کو اچھا سا میکس کر لوں گی اور پھر دال کو میں ڈش آؤٹ کروں گی شملہ مرچ اور چنے کی دال میں نے ڈش آؤٹ کر دی یہ جولین کٹا ہوا عدرک ہے یہ بھی اس پہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں مزیدار چنے کی دال اور شملہ مرچ صلاة کے ساتھ اور چٹنی کے ساتھ آپ روٹی کے ساتھ کھائیں آپ کو پسند آئے گی اسی میتھر سے بنائیے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ